آج ہمارے ساتھ ہیں معروف سائنس دان اور شاید گوھر رزا پیشے سے انجینئر گوھر رزا کو سائنس سے جتنا لگاؤں ہے اتنی ہی دلترسپی عدب سے بھی ہے الہباد میں سنگم کی دھرتی پر پیدا ہوئے گوھر رزا نے ایک علمی اور عدمی خانوادے میں آنکھیں کھولی اس کے بعد وہ علم و عدب کے گہوارے یعنی ای 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 ایو علی گر چلے آئے اور یہیں افتدائی سے لے کر عالی تعلیم تک حاصل کی گھر میں سائنسی اور عدبی ماحول ملا اور سرسیت کے چمن کی حوالہ ہی تو سنگم کی دھرتی کا گوھر گوھر نایاب بن گیا عدب کے ساتھ ہمیشہ جیوے کا فیصلہ کر کے انہوں نے انجینئرین کا اضدخواب کیا تعلیم کے بعد ملازمت کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہ منبایا شیر و شائری میں شروع ہی سے دلچسپی تھی اس لیے دل کے احساسات و جذبات کو لفظوں کا جامع پہنایا ان کا شیری مجھوہ جذبوں کی لوہ تیز پروکی کافی پذیرائی ہو گوھر رضا سے ہمارے نامانگار اسفر فریدی میں ملاقات کی ڈاکٹر گوھر رضا صاحب آپ کا آبائی وطن الہباد ہے جو سنگم کی سرزمین ہے اس لحاظ سے میں خود آپ کی اس میں ذات میں آپ کی شخصیت میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی ایک سنگم میں سائنسدہ ہیں انجینئر ہیں ماحولیات کے آپ ماہر ہیں اور شاعر بھی ہیں یہ شخصیت کیا اسے الہباد کی سرزمین کی دین ہے یا پھر جہاں اپنے تعلیم حاصل کیا لیگر مسئلہ کی ایک بڑا مشہور سا گانہ ہے ایک نے مجھ کو جنم دیا لیا ایک نے مجھ کو پالا والا معاملہ ہے جنم دینے میں تو الہباد کا ہاتھ ہے ظاہر ہے کہ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے وہاں کے ماحول سے زندگی بھر متاثر رہتا ہے تو آج بھی الہباد شہر سے اتنی محبت ہے جتنی اتماسے ہونی چاہیے کسی کو وہاں خالہ کا گھر پھپی کا گھر دادی وہیں بھی تھی دادا وہیں کے تھے تو وہ جو اثر ہے وہ تو ہمیشہ رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج ہوں وہ اگر والد اور والدہ علیگر میں نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا میں جو آج ہوں یعنی پال پوس کے بڑا کرنا سوچ کے وہ دھارے پیدا کرنا جو دھارے جن دھاروں کے ساتھ میرا تعلق رہا وہ نہیں ہوتا اگر علیگر میں تعلیم نہ ہوتی شاید تعلیم ہی نہ ہوتا اگر علیگر میں نہیں ہوتے والی اور گھر کا ماحول یہ ساری چیزیں بے حق ہیں ان کا بہت اثر ہے جو کچھ میں ہوں وہ ان کی بچھا دیں ابھی بھی علاوات جاتا ہوں بہت سارے دوست ہیں رشتے دار ہی اور ایسا لگتا ہے جیسے امی کی گود میں بیٹھا ہوں اور جب علیگر جاتا ہوں تو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ علیگر کا ماحول اتنا بدل گیا ہے اچھی طرح بدلہ ہوتا تو خوشی بہتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تکلیف دکھائی دیتی ہیں آپ جس دور میں علیگر میں رہے وہ دور جو ہے خدبہ کا شورہ کا یعنی تاہی عبدالسطار کے جوانی کا اور یہ شہرت کا مقام رہا رہے میں سرور ہے اور بھی بہت سارے سے اساتید رہے ہوئے ہیں جتنے لوگوں کا آپ نے ابھی تک نام دیا ہے ان کو اور باقی لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانا پہچانا ان کے محول میں آنکھ کھولی اور ان کا گھر آنا جانا رہا یہ کہ علیگر شہر کا وہ حصہ جو یعنیورسٹی کہلاتا تھا وہ ایک ایسے آنگن کی طرح سے تھا جس میں یہ سب لوگ موجود تھے اور ہم وہاں کھیلا کرتے ہیں آپ سائنس دا ہیں بہت ہی تجرباتی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ جو یعنی جو تجربہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ بہرحال سامنے میں آنا چاہیے اور دوسری طرح آپ شاعر ہیں جس میں احساس لطیف ہوتا ہے جس کو جس کو طولہ نہیں جا سکتا ہے جس کو صرف محسوس کیا جاتا ہے ان دونوں میں ملابت کیا آپ کسی طرح سے ماضی میں آمانے آتے ہو ایسے بہت ہے لیکن عمر خیام کا نام آتا ہے کہیں آپ ان سے متاثر ہیں دیکھیں یہ تو آبا و اجداد کہیں گے ان سے متاثر نہ ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا عمر خیام ہوں یا شیرازی ہوں یا اس کے بعد امیر خسروں ہوں غالب ہوں یہ سارے لوگ بڑے انٹیلیکچوئیس تھے جو کچھ ملا ہے ان سے ملا ہے ہندوستان کا تصور انسانیت کا تصور ان لوگوں سے ہی ملا ہے اور ان میں بہت بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے ایک ہی وقت میں وہ شاعر بھی تھے اور میٹھمیٹیشنز بھی تھے سائنٹس بھی تھے تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بیک اوپ دے مائن میں صدور رہا ہوگا لیکن گھر کا جو ماحول رہا اس میں ایک طرف سائنس بڑی سٹرون تھی اببہ سائنس پڑھاتے تھے ایڈوکیشن کی انہیں خاص طور سے ان کا ماتمیٹکس اور سائنس سرچیکٹ کہا جس میں ان کو گولڈ میں بھی نہیں لگا لگر سے ہی کیا تھا انہوں میں گھر میں سب ہم سارے بھائید ہیں سائنس پڑھے لیکن دوسری طرف اببہ ہوں یا امیر دونوں لٹرچر کے عدب کی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب یونیورسٹی کے اندر کچھ اس قسم کا ماحول تھا کہ لدہ تار نشستک ہوگی کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے اس وقت وہ چاہے سیاست میں ہو چاہے وہ لٹرچر میں ہو چاہے وہ آرٹس میں ہو حبیب تنویر سے لے کر کے اور پروگرسیب بومنٹ کا کوئی بھی آدم ہو پی ڈر اے ہو یا اپٹا ہو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو آلی کرسن ناکو سڑا ہو اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو کا ہی ہو یعنی وہ ماحول ایسا تھا جہاں ہم دنیا بھر سے بڑے دماغوں کے جو خیالات تھے ان کو آغوش کھول کے خوش آمدنی کرےielle جینے کے لیے جیسے روزگار کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایسی بات سے سائن سے بزبرو ترقی کر رہی ہے اور اس میں اس کے مواقع بھی ہے عدب اور زبان جو ہے وہ جینے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے عدب کے بینا انسان مکمل ہے آپ عدب پیدا نہ کر سکیں لیکن عدب پڑھیں نہیں اگر ایسا کر رہے ہیں آپ تو کہیں آپ کا انسان کے حساب سے قد کم ہو جو لوگ عدب نہیں پڑھتے میں ان کو بے عدب کہنے مجھ سے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں پہلی نوکری کے دوران کیا گیا عائشہ ٹریکٹر کے مالک لال ان کے ساتھ انٹرویو تھا اور آخری انٹرویو جو بعد نوکری میں نے جو انہوں نے دیا جیلی کیا لکھا ہے یہاں آپ نظمیں بھی لکھتے ہیں اور آپ انجینئر ہیں آئے ایٹی سے نکلے تھے ہم باہر تو عدب میں کیوں نہیں گئے انجینئر ہی کیوں کی تو میں نے ان کو جواب یہی دیا تھا جو آپ کے لیے بھی اور آج بھی اتنا ہی صادق آتا ہے کہ انجینئرنگ میں بھی میرا اتنا ہی ایٹریس تھا جتنا عدب میں تھا مجھے یہ بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ انجینئرنگ کر کے تو عدب سے تعلق رکھ سکتا ہوں لیکن اگر عدب میں چلا جاؤں تو انجینئرنگ سے تعلق ختم ہو گیا تو صرف جینے کا مسئلہ نہیں ہے اپنے سے بات کر سکتا ہوں کچھ وقت تلاش کریں جس میں کہ ایک کمرے میں بیٹھتے سوچ سکتا ہوں یہ انجینئرنگ نہیں تو پاسبول تھا عدب کرتے تو انجینئرنگ بلکل پاسبول نہیں ہے بہرحال انجینئرنگ بھی چھوٹ گئی لیکن عدب نہیں چھوٹا انسانی عظمت وطن دوستی اس طرح ایک بہت مشہور نظم ہے آپ کی ہماتے وہ پوری نظم جو ہے اپنے لئے بھی اور اپنے ناظرین کے لئے جلیان والا باب کبھی تو سرگ جھک کے پوچھتا ہی ہوگا اے فلک یہ کیسی سرزمین ہے یہ کون لوگ تھے یہ ہم جو زندگی کی بازیوں کو جیتنے کی چاہ میں لٹا رہے تھے بیچ جب لہو کی سب اشرفیاں یہاں لہو لہو کے رنگ میں آیا تھا کس طرح نہ سبس تھا نہ کیسری نہ تھا سلیب کا نشان نہ رام نام تھا یہاں نہ پھی خدا کی رحمتیں نہ سرگ ان کی منزلیں نہ نرک کا سوال تھا مسیح و گوتم و رسول کرشن کوئی بھی نہیں کہ جس کے نام جام پی کے مست ہو گئے تھے سب کونسی شراب تھے کہ جس کا یہ سرور تھا یہ کس طرح کی مستیوں میں اس قدر قرور تھا یہ کس طرح یقین تھا کہ ایک مشتخاب تھی جو زندگی کی مانگ میں بکھر گئی سنیو سی یہ کس طرح یقین ہو کہ ایک مشتخاب تھی جو زندگی کی مانگ میں بکھر گئی سنیو سی انہیں یقین تھا کہ ان کے دم سے ہی بہار ہے یہ کہہ رہے ہوگے ہم سے ہی بہار پر نکھا رہے ہیں بہار پر یہ بندشیں انہیں قبول کیوں نہیں انہیں قبول کیوں نہیں یہ غیر کی حکومت ہے یہ کیا ہوا کہ یق یق سب خموش ہو گئے یہاں پہ اوس کیوں پڑی یہ دھول دب گئی ہے کیوں وہ جس سے پھول کھل اٹھے تھے وخم پھر گیا ہے کیوں اور اب بات کرتے ہیں گورک پور کے بنکروں کی گورک پور میں بنکروں کی ایک بڑی تعداد ہے ایک عرصے سے یہاں لوگ ہت کرگاہ کرتے ہیں